پرائیہ پرتیک ویقتی کے جیون میں ایسا سمیں ضرور آتا ہے جب اسے کوئی ایک ایسی سمسیہ ہوتی ہے جو اس کے جیون کی ایک ماتر وہی سمسیہ ہوتی ہے جس کے لیے وہ دن رات سوچتا رہتا ہے کہ کیا کروں اس سمسیہ کا کیسے میں حل نکالوں یہ کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے کوئی کرزے کو لے کر دھن کو لے کر رشتے کو لے کر کسی بھی چیز کو لے کر اب ایک میں آپ کو نمک کا اپائے بتاتا ہوں اور میرا جہاں تک اندازہ ہے یہ اپائے آج تک کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہوگا دیکھیں کرنا یہ ہے کہ راتری کو سونے سے کچھ سمیں پہلے ایک چمچ میں کچھ بوندیں آپ پانی کی لے لیجئے اور اس میں بہت تھوڑا سا چھٹکی بھر آپ نمک ملا دیجئے جو بھی نمک آپ گھر میں کھاتے ہیں وہ بہت اچھا ہوگا سندہ نمک ہو تو آتی ہوتا اب اس کو آپ نے اپنی انگلی سے انہمکہ کی انگلی سے رنگ فنگر سے آپ نے اس کو ملا کر اور اسے اپنے ماتے پر سارا لگا لینا ہے تلک کی طرح لگائیں یا پورے ماتے پر لگائیں اور پھر بلکل سیدھا بیٹھ جائیں آ کر اور سب سے پہلے اپنے اشت کا دھیان کریں یا اوم کا لمبا سا اچھارن کریں دھیرے سے اور اس کے بعد میں آپ پوری طرح سے اپنا دھیان کیندرت کریں اپنے ماتے کی طرف اور یہ سوچیں کہ اب اس سمسیہ سے میں باہر کیسے آ سکتا ہوں اپنی بدھی کو آپ اتنا ٹیکشن کیجئے اور دوسری بات یہ ہے کہ من سے سارے نکار آتمک وچار نکالیے یہ کام نہیں ہو سکتا یہ میرے بس کا نہیں ہے یہ کچھ نہیں سوچنا ہے آپ نے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اب میں یہ پرابلم کو کیسے سالو کروں گا اس کے بعد میں کچھ دیر سوچنے کے بعد میں آپ کو ایسا پرتیت ہوگا کہ جیسے وہ سوکھ گیا ہے اس کے بعد میں آپ اپنا مکھ دھوکے آپ سو سوچیں صبح اٹھیں تب بھی اس پر کریہ کو اگر آپ دھورا لیتے ہیں تو یہ بہت ہی اتم ہوگا دیکھیں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے من میں جو نیگٹیو وچار آ رہے ہیں کہ میں یہ کارے کا حل نہیں ڈھونڈ سکتا یا میری یہ پریشانی دنیا میں کوئی دور نہیں کر سکتا آپ کی اپنی بدھی ہی کارے کرے گی اور دیکھیں یہ جو چمتکار کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں ان سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بدھی اپنے من اپنے ویویق پر وشفاظ کریں اور اسے جاگرت کریں اور یہ سہائق ہوگا آپ کی انہی چیزوں میں مدد کرے گا آشا کرتا ہوں یہ بہت چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اسے شیئر ضرور کر دیجئے مجھے کمنٹس لگاتار کرتے رہا کیجئے تاکہ میں آپ کے سموک اور ویڈیوز بھی لاتا رہوں جوید بھوم میارو س trabaj population